اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ چلیار پرویز اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میسیش ٹی وی کے پروگرام آج کل میں اس پروگرام کا مقصد آپ کرنٹ افیس کے موضوعات کو زیر بحث لانا پولیٹیکل اور ریلیجیس لیول کے جو موضوعات ہیں ان کو زیر بحث لانا اور اس مقصد کے لیے آج جو ہم نے موضوع چھنا ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور ان کا لائے عامل تو اس مقصد کے لیے آج میں نے دعوت دی ہے آتیف علی شاہ صاحب کو جو تحریک انصاف کے رہنما ہے میں سب سے پہلے دوسر میں آپ کو پروگرام خوش آمدید کہتا ہوں بہت شکریہ ہوگا سب سے پہلے ہم اس موضوع کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو ابھی چند دنوں پہلے ایک آپ نے شک پروگرام دیکھا ہوا ہمارے بڑے مشہور چینل پر ایک پروگرام آیا ہے اس میں نواز شریف صاحب کے ایک رہنما نے مسلم لیگ نون کے رہنما نے آپ کے اوپر کچھ الزامات لگائے ہیں تو میں ڈائریکلی انہوں لزامات کے طرف جاتا ہوں کیونکہ وقت ہمارے پس کم ہے اور ہم نے بہت ساری چیزوں کو ڈیل کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ عمران خان صاحب کے پاس اتنی رقم کیسے آئی کہ وہ تین سو کنا لگر لے شریف صاحب بہت شکریہ آپ کا یہ پلیٹ فارم پروائیڈ کرنے کا کہ ہمارے بہت زیادہ ضرورت تھی کہ عوام کو اپنی پولیسی سے روز مرہ کے مساحل تو ہمارے جو مینسٹرینٹس میڈیا میں چلتے ہیں جو بیاس مباسہ لیکن بہت ضروری تھا کہ پاکستان دہریکین انصاف اپنے آپ کو کیسے انٹریڈیوز کرواتی ہے عوام کے اندر اس کی پولیسیز کیسے ہوتی ہیں اور وہ بہت ضروری تھے کہ اس گیپ کو فلفل کیا جاہاں میں بہت ممنون و مشکور ہوں آپ کے چینل کا کہ آپ نے یہ اپنی اپنیٹی دی ہے ہمیں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں چیز بہت واضح کرنے کی ضرورت ہے کی جو موق ہمارے سامنے جملل咱ی میڈیا مائنسٹرین میں پاس پولیٹکس انٹریڈیوز کی جا رہی ہے انفرشنلٹلی اس کی بیسز یہ تھی کہ جو جیسے ہماری دو سوال کال بڑی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی و مسلملیک گنون ان کے اندر آپس میں یہی چپ کلش رہی کہ آپ نے اتنے کروڑ کی کرپشن کی ہے وہ کہتے تھے آپ نے اتنے کروڑ کی کرپشن کی ہے وہ کہتے تھے آپ نے اتنے قتل کی ہیں وہ کہتے آپ قبضہ گروپ ہیں وقت ہے آپ سے قبضہ گروپ ہیں وقت ہے آپ کے اتنے کروڑ باہر ہیں وقت ہے اتنے کروڑ باہر ہیں یہ پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے قائد چیئرمن عمران خان کی ایک نئی سوچ ہے جس نے پہلی دفعہ ایک ڈیفن پولیٹکس لے کے آئی ہیں جو ان کے ایکسپیرینس آٹ اف دیئر ایکسپیرینس جس میں وہ الزام تو لگانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جو جسٹیفائی اصل میں امران خان پہ الزام لگا کے وہ امران خان کے ایک کو اور پاکستان تحریک انصاف کو آرگمنٹ یہ ہے کہ کرپشن کو اتنی بڑی چیز نہیں ہے اگر ہم نے کرپشن کی ہے تو کون سی بڑی بات ہے امران خان نے بھی تو کی ہے اگر ہم نے یہ پیسے کھایا ہے تو اس بھی کون سی بڑی بات ہے امران خان نے بھی کھایا ہے آپ کے سوال کو جواب دینے کے لیے میں پہلے ہر بندے کو معلوم ہے کہ امران خان کے باس کیریئر تھا اس نے جو پیسہ کھایا اپنی محنت سے کھایا اس کا کنزنگٹن میں جو گھر یہاں پہ تھا اس کی ڈاکیمنٹ موجود ہیں جب وہ اس نے اپنی کھل کمائی بیچ کے جب پاکستان جا کے اس نے جس جگہ وہ پلوٹ لیے جس جگہ وہ زمین اس نے لیے اپنے مکان کے لیے جیسے وہ کھتے ہیں میں مکان نہیں میری جنت ہے وہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ اس ٹائم جنگل تھا یعنی انڈر ڈیولپٹ یہ ایریا تھا کہ جی وہاں پہ جو عمران خان نے جو جہداد بنائی اور پھر آپ دیکھیں جو جہداد بنائی اس کے بعد اگر آپ دیکھیں اس کے بعد ملٹیپلی سٹی ہوئی ہو اگر اس کے ساتھ بڑا ہوا ہو تو ہمیں پاس واضح سوالات پیتا ہوتے ہیں کہ جی اگر اس گھر سے آگے جا کے ان کے پلازے کھڑے ہو کر دئیے گئے ہو یا انہوں نے ایک ریون جیسی سٹیٹ کر دی ہو جہاں پہ نوکروں کی فوج زفر موج کام کرتی ہے جہاں پہ ان کا سلانہ خرچہ ہی کروڑوں کے اندر ہے تو پھر سوالات کر سکتے ہیں اگر اگر ارگومنٹ یہ ہے کہ جو پروپیٹی کی ویلیو ہے وہ بات نے بڑی اور جس پر انہوں نے خرید دی وہ جنگل تھا تو اسی لحاظ سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب بھسین نواز حسن نواز صاحب یہاں پر آئے تو انہوں نے جب پروپیٹی خرید دی اس زمانے میں یہ پروپیٹی کا یہ جو مارگیج مارکٹ ہے یا جو پروپیٹی مارکٹ ہے یہ اتنی ہائی نہیں اتنی ان کی ویلیویشن اتنی ہائی نہیں تھی دونوں نے بھی شنس کی صحیح کیسے پاسہ کمایا سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ہم یوکے میں بسنے والے لوگ جب خواجہ عاصف کی باتیں سنتے ہیں تو ہم تو حیران رہ جاتے ہیں کہ ایسا مارگیج کہاں ملتا ہے جہاں پہ نہ کرے موجز کو مارگیج دیا جائے اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری نہ چک کیے جائیں اس کی یہ کپیسٹی چیک نہ کیا جائے کہ گیا وہ مارگیج واپس پہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ایسی کون سے ان کے پاس پیپرز تھے کہ ان کے پاس بینک کے پاس گئے اور بینک کو بسزوں نے کہا کہ جی ایک ایمیگرنٹ آ رہے ہیں جو یوکے کے اندر جن کی کوئی روٹس نہیں ہے جن کی یہاں جائدادیں نہیں کس بنیاد کے اپن کو مارگیج دیا جاتا ہے ہمیں تو یہ ملتا نہیں ہے جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ نوازشریف صاحب کے بیٹے بہار ہیں نوازشریف صاحب کی جائدادیں بہار ہیں نوازشریف صاحب کا کاروبار بہار ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ملت سے نکالا گیا اس سے پہلا ان کا کچھ بہار نہیں تھا جیسا کہ خوجاسر صاحب نے کہا مجھے نہیں پتا اس بارے میں کیا وہ سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کر رہے ہیں لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سے پہلے ان کا کوئی کاروبار بہار نہیں تھا یہاں پہ جو بھی لوگ ہیں ان کے لیے ایک بہت آسان ہے انلائک پاکستان یہاں پہ ایکسس تو انفرمیشن بہت ایزی ہے یہاں پہ کمپنیاں فلیکشپ انویسمنٹ اگر آن لائن جائے فلیکشپ انویسمنٹ ڈاٹ کو ڈاٹ یوکی اس کے کاغذار نکال کے لے آئے باقیوں کا کاغذار باہر لے کے آئے جب وہ کمپنیاں بنائیں گئیں جب وہ چیزیں باہر بنائیں گئیں تو وہ تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ شریف صاحب کے پاکستان میں نکالے جانے سے پہلے بھی ان کے پاکستان سے باہر آسان سے موجود تھے جہاں تک میں آپ کی بات کیا جواب دوں کہ جہاں پہ انہوں نے ان کی اولاد کی اوپر کہا کہ جہاں قاسم جو عمراء خان کے بیٹے ہیں دوسرے بیٹے ہیں وہ باہر کیوں ہیں اگر آپ پاکستانی کسی پاکستانی کہیں کہ تین نام لکھ کے وہ اپنے سامنے چار نام لکھ کے اپنے سامنے رکھ لے بلاول بٹو مونس اللہی حسن نواز اور قاسم ان تینوں میں ایک چیز مشترک ہے کہ وہ فیچر پارٹی لیڈرز ہیں ان کو گروہ میں ہی ایسی کیا جا رہا ہے کہ ان کو ذاتی پراپرٹی ایک پیپر کے اوپے لکھ کے ان کو عطا کر دی جائے گی ان کی سیٹیں ڈن ہیں انلائک ہماری پارٹی کے اندر جو قاسم ہے وہ بہرحال جیرمین کا بیٹا ہے کبھی تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ عمراء خان کے بعد اس کو لیگیسی میں پارٹی کے اندر جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعتی نارا نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف ایک سوشل ایکسپیرمنٹ ہونے جا رہا ہے یہ پہلی دفعہ ایک شعوری چینج ہونے جا رہی ہے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہوگا دو ہی سب سے بڑے ایسٹس ہیں ایک وہ نظریاتی ہے دوسرا وہ آنسٹ ہے جو نظریاتی طور پر اس پاکستان کے پاکستان کی بہتری کے نظریے کے ساتھ جڑا ہوئے وہ تو پاکستان کا اچھائے پاکستان تحریک انصاف کا ممبرشپ لے یا نہ لے وہ ممبر ہے اس تحریک کا ایک الزام مال لگا جاتا ہے ان کے اوپر کہ وہ جب بھی کوئی امپورٹنٹ اوکیشن آتی ہے جب بھی کوئی سٹینڈ لینے والی بات آتی ہے تو خان صاحب جو ہیں وہ ملک سے باہر چلے آتے ہیں اگر ہم نے یہ اقزام دیکھنا ہے کہ ملک سے باہر چلے آتے ہیں تو ریمن ڈیویس کے نکلنے کے بعد کون سے بھائی باہر بیٹھے ہوئے ہیں ریمن ڈیویس میں آتا ہوں وہی بھائی جو جنہوں نے سٹینڈ لینا تھا جن کی کسٹڈی میں جن نے پاکستان کی عزت کی ملاک اٹھا دی وہ بھائی تو جرمن ڈیویس کو ازاد کرتے ہی ملک سے باہر بھاگے عمران خان تو وہ بندہ جو پبلک کے اندر جا رہا ہے واحد بندہ ہے ریڈر ہے جو اپنے ساتھ سامنے بلی پروف سکرین نہیں لگاتا یہ واحد چیئر میں اس ٹیمپ واحد سیاسی لیڈر ہے جو خود اپنی کوئی بلی پروف گاڑی استعمال نہیں کرتا جو لوگوں کے درمیان جا کے بھائی رہا ہے خوجہ سے صفحہ کہنا ہے کہ جس وقت یہ عدلہ کی تحریح شروع ہوئی جس کو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب نے حاجہ کر لیا تو اس کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت خود عمران خان صاحب تو خود اپنے چھپے ہوئے تھے اور وہ جو ہے وہ ہائٹ تھے اور وہ خود عوام میں نہیں آئے گجرہ والا تک جو پہنچے تو وہ نواز شریف صاحب پہنچے عمران خان نہیں پہنچا سب کو معلوم تھا کہ نواز شریف صاحب کو جب تک چیف و آنمی سٹاف نے گارنٹی نہیں دی وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا یہ اوپن سیکرٹ ہے ہر بندے کو معلوم ہے پاکستان کے اندر کہ کب نواز شریف صاحب وہ کیا کیا گارنٹیا نہیں دی گئی کہ ان کو اپنی جان کا بھی خطرہ تھا اور اس کی وجہ سے وہ باہر نہیں گل عمران خان تو باہر اس کی جو ہمارا پورا پلان یہی تھا کہ ہمارے دو آئی ایس ایف اور باقی نوجوان موبیلائز ہی ہو رہے تھے کہ عمران خان نے اسلامبارد پہنچنا تھا ہم نے اس کو سپورٹ کرنا تھا جب ہم نے گرفتاری سے پہلے بھی ہمارا پلان پارٹی کا واضح طور پر تھا کہ ہم نے ہماری سٹریٹ ایجیٹیشن کا پروگرام تھا وہ جب گجاوالا میں جا کے جب انہوں نے اندر ہینڈ ڈیل کی زداری صاحب کی گرتی تو کنسلٹیشن نہیں تھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کٹیگور کے لیے کہ کوئی کنسلٹیشن نہیں کوئی کنسلٹیشن کسی قسم کی نہیں تھی اگر تھی کنسلٹیشن تو وہ چیف آرمی سٹاف کی تو جب نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے عمران خان صاحب کو فون کرا اور ان کو گئے اس کے لئے رازی کیا اور اس بارے میں میری بات ہوئی احسن صاحب سے بات ہوئی ان کی کہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے عمران خان کا سٹینڈ دیفہ سے واضح تھا اس نے کہا 2008 کے الیکشن یہ ڈمی الیکشن ہے اور ہم نے اس کا نتیجہ دیکھ لیا کہ ہمارے پر جو حکومت آئی ہے لوگ باکستان کا قرضہ ڈبل ہو چکا ہے پاکستان کی کوئی عزت اور ناموس باقی نہیں رہی اور ملک کا جو ہشارہ واب کے سامنے ہے اس تمام نتیجہ اس کا یہ ہے کہ وہ ڈمی الیکشن ہوئے انفرشنٹلی بنظیر بھوٹوک کا مرڈر اس کے دوران ہو گیا اور وہ تمام سیمپتی ووٹ انہوں نے حاصل کر لیے لیکن عمران خان بہت واضح تھا کہ جب تک فری این فیر الیکشن نہیں ہوتے ازاد الیکشن کمیشن نہیں ہوتا جس کی اب وہ انوازشی صاحب تین سال بعد ان کو ہوش آیا اور وہ دے رہے ہیں اپنا ایجنڈا دینے ہی کوشش کھا رہے ہیں بلکہ پی پاکستان تاریخی صاحب کا ایجنڈا ہائی جاک کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ اصل میں ایجنڈا ان کا ہی تھا تین سال دب تو یہ سوئ رہے ہیں تین سال دب تو ملک برباد ہونے لگ بلا اور دیکھ سال رہے گیا الیکشن کے اندر اب ان کو ملک کا ہوش آیا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ ہم دیمکرسی بچا رہے تھے اور جب وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ یہ نظام سلا جائے اور ہر در دیمکرسی اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ٹیک اپ کر لے اسٹیبلشمنٹ کو تو انہوں نے تو کوشش کی انہوں نے تو میک شور کیا کہ سوٹس کو تبدیل لاؤ یہ تو اپنے تیسی با الیکشن جیدنے کے ڈیل ہی تھی کہ تیسی با وزیر آزم بنایا جائے انہوں نے دیل کو پوٹیک کیا نہ انہوں نے ملک اور نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی نہ انہوں نے یہاں تک کہ اب الیکشن کمیشن کو جو ہم نے سپریم کورڈ میں جو پٹیشن جیجیس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن نے ڈیکلیئر کیا کہ کتنے کروڑ ووٹ جو ہے اس کے اندر جالی ہیں جب یہ بنیاد بن جاتے ہیں اس الیکشن کی تو اس کے الیکشن کی کیا کریڈبلیٹی رہ جاتی ہے الیکشن کمیشن پر بھی ہم آتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا باپ کو ماضی کی طرف لے کر جاتا ہوں خان صاحب کے آسپڈبل کی طرف کہ جہاں سے انہوں نے اپنا کیریئر کا آغاز کیا وہ زمین کہاں سے آئی دیکھیں شوقت خانم ایک کیریئر نہیں تھا ایک خدمت تھی اس قوم کی اس کی ایک کہنے کا مطلب میرا صرف یہ تھا کہ انہوں نے پولیٹک عوام کے اندر اس سے پہلے خان صاحب تھوڑا عوام سے فاصلہ رکھتے تھے یہ ہے کہ انہوں نے شعوری چینج پوٹنشل دیکھا کہ یہ عوام کیا کچھ کر سکتی ہے ہم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان نے بار بار کہا ہے اور ہم حلفا کہتے ہیں کہ اس کی ایک ایک اینٹ پاکستانیوں کی دیئے پاسیز بنی ہیں اس کی ایک ایک اینٹ ایک 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 قیل پاکستانیوں کی دیئے صدقات اور ان کی خیرات سے بنی ہوئے تو کیا نواشی صاحب آپ نے آپ کو پاکستانی ان کی سوچ منگو سے علیدہ سمجھتے ہیں انہوں نے دو اسٹیٹوٹ بنائے جو وہ کہتے ہیں میں نے اپنے پیسوں سے بنائے ہیں اور وہ کارے خیر کا کام کر رہے ہیں اگر ان کی اپنے پیسے تھے تو انہوں نے اپنے اس کو افورڈ گیا عمران خان کے پاس تو پیسے نہیں تھے عمران خان تو عوام کے پاس لے کے گیا تھا عوام نے بنا کے دیا ہے عوام پاکستانیوں کے پیسے لگایا ہے پاکستانیوں کے خدمت ہو رہی ہے جب اگر نواز شریف زمین اس کی دیتے ہیں تو اس کے اوپر وہ بھی پاکستانیوں کے پیسے سے آئی ہوئی ہے اور اس کے اوپر جو عمارت کھڑی ہے وہ بھی پاکستانیوں کے پیسے سے آئی ہے عمران خان تو ایک ذریعہ بنیا ہے جس نے اس کے خواب کو شلمدہ تعبیر کیا تھا یہ چیز جو impossible تھی جو گیرہ ڈاکٹروں میں سے درست نے کہا تھا کہ یہ possible ہے ہی نہیں اور اس نے وہ possible کر دیا گیا جو نواز شریف صاحب نے انسٹیٹیوٹ بنایا ہے یہ بتائیں کہ خان صاحب کی ذریعہ ماش کیا ہے ان کے سنڈیکیٹس ہیں بڑے بڑے اخباروں کے ساتھ اور ان کی ابھی بولڈ کپ میں ان کی اوپیسلی ان کا ایک کریئر ہے اس سیمز لائک اناتھارٹی ان کرکٹ ان کی جو لازمی اپیرنسز ہیں اوپیسلی ہی ارنس فرومی یعنی جیسے باقیوں کی طرح ان کا ایک رگولر پروفیشن نہیں ہے بٹ ہی سٹیل امارکٹیبل پروڈکٹ میں سوال اس لئے پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں آج بھی جانتا ہوں کہ شوقات خانم کے جو بڑے ڈونرز ہیں ان میں سے ایک خود خان صاحب ہیں جو ٹاپ ٹن ڈونرز ہیں ان میں سے خان صاحب ہیں تو میں سمجھا چاہتا ہوں کہ ان کا ذریعہ ماش کیا ہے کہ وہ اس میں اپنا پیسہ دیتے ہیں لازمی سی بات ہے ان کے کوئی ریلائیبل انکم ہونی چاہیے نہیں ریلائیبل انکم ان سنسز ہے کہ ان کے جیسے ورلڈ کپ میں ابھی ان کے جو کانٹریکس ہوتے ہیں جو سال میں ان کے اپیرنسز ہوتے ہیں لازمی بات ہے دہی ہے وہ ان کے اہن کرتے ہیں اور وہ سال کا اپنا ایک شارٹ پیریرڈ لازمی جو ہے ارننگ میں لگاتے ہیں اور باقی فل ٹائم وہ پولٹکس میں آتے ہیں اور اس میں سے بھی سیونٹی پرسنٹ وہ آف کیجئے سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ شوقت خانم میں دیتے ہیں تو یہ اس کا تو یعنی عمران خان اور کرکٹ یہ دو ساتھ زیادہ ہیں سمجھ آتا ہے کہ عمران خان کی انکن جو ہے وہ تو اس کے کرکٹ یہ ذریعہ آتے ہیں آپ ان پولٹیشن کی سوچیں جب میں حکومت میں آتے ہیں ان کے اساسے ڈبل ہو جاتے ہیں جب حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو ان کے اساسے کیوں اس پیس سے بڑھتے ہیں ایک ایسی بات ہے کہ جو حکومت میں ہوتے ہیں ان کی دنگیاں تو دن بداد دگنی دن تگنی راچگنی ترقی کر رہیتے ہیں ملک پسماندگی میں جا رہا ہوتا ہے سوال تو حیران اس کے زدانی صاحب کے پاس کونسی ایسی ہارڈ کی ڈگری ہے جس میں آکے جیسے ماہ خان نے چینل کیا تھا کہ ہمیں بھی آکے ہارڈ کی یونیورسٹی میں جا کے لیکچر دیں کہ کیسے بل گیٹ سے زیادہ اپنی انکم منا لیتے ہیں تو یہ حیران گن بات ہے کوسٹن مارک کے ہی ایسی لوگوں کے اوپر ہے دیکھیں نا یہ بھی تو حیران گن بات ہے کہ جو ہے ایک شخص نے جو نوا شریف صاحب نے جو کہتے ہیں کہ بھئی میں ایکزائل میں چلا گیا اور میں ایکزائل میں جانے کے بعد میرے پاس کچھ اور آپشن نہیں تھا تو مجھے اپنے کاروبار باہر ہی کرنے تھے میں کیا کرتا کہ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ اور آپشن نہیں تھا آج کے دور میں جو یہ بات کہتا ہے کہ میرے بچے باہر ہیں یا میرا کاروبار باہر ہیں یا میرے آپ مجھے بتائیں میں اس لیپ پر کیسے جیتا کیسے مرتا سوال یہ نہیں ہے کہ ان کا کاروبار باہر کرنا غلط ہے ہم کہتے ہیں بشک آپ اپنے تمام تہر کاروبار باہر رکھیں آپ اپنی تمام تہر جو بھی اپنی کمپنیز وغیرہ باہر رکھتے ہیں آج کا گلوبالیزیشن کا زمانہ ہے آپ باہر رکھتے ہیں سوال دو بنیادی سے ہیں آپ نے سٹیل مل کھڑی کر دی سعودیہ میں سٹیل مل آپ نے کھڑی کر دی لازمی کہتے ہیں کہیں سے تو پیسہ آیا وہ پیسہ آپ نے کہاں سے لے گیا ہے کیا یہ سوال نہیں بنتا اور کیا اس جو بھی آپ نے جو انکم وہاں سے ہوتی ہے جو بکان آسف صاحب کے تیتیس کروہ روپیان ان کو ڈونیٹ کیا جاتا ہے جو ان کو ریمیٹیز کی صورت میں ان کو دیا جاتا ہے مجھے کون سا کلکولیٹر آپ لا کے بتا دے ٹیکس کا کون سا لٹا بتا دے کہ اس کے پاس سترہ لاک روپیان ٹیکس بنتا ہے تیتیس کروہ روپیان کو ڈونیٹ کیا جاتا ہے یہ تو بایر سے ریمیٹیز کی بات ہے جو لوکلی جنریٹ ہوتا ہے اس پیسے کو کیوں نہیں ڈیکلیر کیا جاتا سوال یہ نہیں ہے کہ ان کا ذریعہ موش جو ہے وہ اس کے اوپر ہم کوششن ملائے ہیں ہم کہہ رہے ہیں اس کے ذریعہ جو ٹیکس جنریٹ ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے کہ نہیں وہ تو ملکہ حق ہے نا وہ تو لوگوں کا حق ہے کہ جی ہم وہ ٹیکس کے ذریعے گھونتے ہیں ان کو جو ہے باقی جو ٹیکسس گورنمنٹ ٹیکسس کے سورت میں ایز این اورگنیزیشن اور ایز اگرپ ہم دے چکے چھے آرہب روپے ہر ایک کو ملوم ہے کہ انکم ٹیکس ایک الایدہ چیز ہوتی ہے اور کمپنی ٹیکس کارپرین ٹیکس بلکو لیدہ ہوتا ہے اب سیلز ٹیکس کا انکم ٹیکس ہے کیا تعلوم میں مجھ سے اگر آپ یوکے کے اندر آپ کسی بندے سے کہیں کہ آپ نے انکم ٹیکس پر کیا اگر ہے نہیں میں تو سیلز ٹیکس پر کرتا ہوں تو آپ جو وی اے ٹیکس پر کرتا وہ تو کہے گا کہ جی مجھے انکم ٹیکس پر کرنے کی ضرور نہیں ہے تو کیا اس کو فارسیکیورٹی کیا جائے گا یہ ایک ایسا کانون ہے کہ جی اس کے اندر گیرانگیز سیلز ٹیکس ہون پر سیلز ٹیکس آپ نے کہاں پر کیا ایسا روز تو آپ اپنی مرضی کے لگاتے رہے ایک ایک دن کے لیے آپ نے سٹیل کے اوپر سے ڈیوٹیز اٹائیں ملک کو کھربور پہ کا نقصان کیا واپس لے کے آئے اگلے دن آپ نے دوبارہ لگا دی یہاں تھا کہ ٹیکس کے اندر ایک آرٹیکل سکسٹی تھری ہے میں خان سے سیلز ٹیکس ہون پر بتانی وہ یہاں تھا کہ وہ صرف ایک اس ٹائم کی اپوزیشن کی جماعت جو بینظیر بھٹو تھی ان پر ٹارگٹ کرنے کے لیے وہ لیجسلیشن کی گئی جب یہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ٹیکس کی اور یہ میں کہتا ہوں کہ عمران خان کی اور پاکستان تاریخ انصاف کی کامیابی ہے کہ ایک شعوری چینج ہے کہ آج پاکستان میں الیکشن کے بعد سب سے زیادہ ہارٹ ٹاپک جو ہے وہ ٹیکسز کا ہے لیکن آج پاکستان میں اتنے جگہوں پر زمنی الیکشن ہوئے مجھے کہیں بھی عمران خان کے کسی امیتبارے کوئی قابل ذکر کار کرتے دیکھیں لاہور میں ہم جیتے ہوئے تھے ہر ایک کو پتہ لاہور کے اندر ہم جیتے ہوئے تھے وہاں پہ جو مارے کانڈیڈیٹ کھڑا ہوا اس نے شہروں کے اندر گاؤں کے اندر چودہ ہزار ووٹ ہم نے وہاں پکڑے اور ہم نے ایک الیکشن کمیشن کو دیے جا کے نام اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہم تو کہتے ہیں کہ جی جیز دنسر میں کانڈیڈیٹ پہ آتا ہوں کیونکہ ہم نے کانڈیڈیٹ کے بات کری پہلی چیز یہ ہے کہ بہت واضح کر دینا چاہتا ہوں آپ کے سامین کے لیے کہ جو کانڈیڈیٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں بے شک وہ پاکستان سیاست میں وہ نام رکھتے ہیں یا وہ کام کرتے ہیں یہ سپاس کی انڈیگیشن ہے کہ وہ لوگ روایتی قسم کے سیاستدان جو ہر سیاست کے ہر الیکشن کے اندر کسی نہ کسی پارٹی کے ثروح آ رہے ہوتے تھے اس نظام کا حصہ بننے کے لیے وہ بھی تانگ آر چکے ہیں اس نظام سے وہ بھی الٹرنیٹیو مانگ رہے ہیں یہاں تاکہ کرپٹ بھی تانگ آر چکے ہیں کہ اتنی کرپشن ہو چکی ہے اور جہاں تا پاکستان داریکن صاحب کے پاس جو سوڑی عظیر نے بہت برکا ہے کہ ری سائیکل گارویج ہمارے پاس آ رہا ہے ہم تو ان سے سوال کر رہے ہیں کہ ری گارویج ہم تب آپ یہ ہم پر الزام لگائیں کہ کافلیگ کے بندے لا کے آپ کو صرف پاور کیلئے آپ لا کے لوٹے استعمال کریں ہمارے پاس جو کنڈیٹ آتا ہے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ری ٹائم میں کیا دے گا ہم ہم اس کو گرپشن نہیں کرنے دیں گے ہم ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہم اس کو دے کے ہیں وہ تو صرف حضرت عمائل نظریہ کے لیے آ رہا ہے اگر وہ توبہ تو نسوع کر کے پاکستان داریکن صاحب میں داخل ہوتا ہے تو میں تو اس کے مسائل واضح طور پر کہتا ہوں کہ حضرت عمر اگر تلوار لے کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں تو کیا آپ عمر کی اس جن کو دیکھیں اس بعد والے عمر کو دیکھیں اگر نکتہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو آج سے پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا اور آج نماز پڑھنا شروع کر دے تو ہمیں اس کو جو ہے کرتیسائز نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے کیوں پڑھنا شروع کر دے اگر اپنے عمل کی تصصیح کرتا ہے اگر اپنے عمل کی تصصیح کر لیتا ہے اگر اپنے عمل کی تصصیح کرتا ہے کیونکہ باتوں سے تو بندہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے ہمارے زدانی صاحب چار دفعہ پارلیمنٹ کو ڈریس کر جاتے ہیں ہر میں گاہ گی گے کر کے چلے جاتے ہیں اس سے من کو تو کل فائدہ نہیں ہوتا ہے لیکن بات تو وہی ہے کہ پھر آپ یہ کسی کے اندر کیا ہے کسی کے اندر کیا ہے یہ تو کوئی نہیں دیکھ سکتا جی ان کے باہر کی عمل کی اس کے ایکشن سے دیکھ سکتا پڑھے گا نوستری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کاف لیگ والوں نے ہمارے ساتھ شامل ہوئے تو آج وہ چینج ہو گئے ہیں آج وہ الگ ہو گئے ہیں آج وہ پیسے نہیں رہے جیسے کہ وہ جب وہ مشرف صاحب کے ساتھ تھے اور ان کا ساتھ دیا کرتے تھے دیکھیں بات یہ ہے کہ کاف لیگ جو ہے وہ جو بکاؤ لیگ ہے اس کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ کس کو کس طرح پاور میں لائے جائے اگر ان شباز شریف کہتے ہیں انہوں نے تصیح کر دیا تب ہی انہوں نے تصیح کیا اپنے عمال کی جب شباز شریف کو ضرورت پڑی تھی حکومت میں آنے کے لیے یا تو ان کو اس طرح شامل کرتے ہیں جب نوارشی صاحب آئے تھے پاکستان میں اسے ٹیم ان کی توبہ کرنے کے لیے لائن سے لگے تھے لوگ ان کے سامنے اس ٹیم ان کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے توبہ تو نسو کر لیے ہم نے رکھ لیا آج پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا ٹاکرہ ہو رہا ہے آج انہوں نے پیپلز پارٹی کو لدھا کیا پنجاب حکومت سے آج انہوں نے لوٹوں کی ضرورت بڑھ گیا آج ان کو تسیح نظر آ رہے تو کوسچن بلکل ڈیفرنٹ ہے کہ ہمارے پاس پاور میں آنے کے لیے اس ٹیم جو بھی بندہ ہمارے پاس آتا ہے زمنی الیکشن میں کسی بھی جگہ آتا ہے اس کے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنا مار اپنے پاس Floriyra اپنا منچور کو اور سب سے امپارٹری چیزیں ہیں پاکستان تاریخ انصاف کے منچور کو ذہنی اور دلی طور پر accept کرتے تھا اب وہ پاکستان تاریخ انصاف میں آتا ہے آپ اتنی ساری شہ صاحب آپ اتنی ساری باتیں کر رہے ہیں پاکستان تاریخ انصاف کے منشور پاکستان تاریخ انصاف کا لائے عمل پاکستان تاریخ انصاف کا یہ اور وہ میں آپ سے سیمپل سبال پوچھو آپ اپنے کوئی آٹ رہنماؤں کے نام تو بتا دیں کیونکہ ہمارے ویورز کو بہت ضرورت ہے صحیح سوچنے کی اکثر لوگ جس سے بات کرو کہتا ہے کہ امنان خان کو جانتے ہیں باقی کون ہے ہمیں نہیں بتا دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی بیس الیکشن کی طرف جا رہی ہے یہ کونسپ کو سمجھے ایک ہوتا ہے نادو پارٹی بیس الیکشن کی طرف ہے کانڈیڈیٹ الیکشن بیس ہوتا ہے جہاں آپ کانڈیڈیٹ سے رہنماؤں کھڑے کرتے ہیں ہمارا نظریاتی موومنٹ تب ہی اس کا نام تحریک ہے یہاں پارٹی کا نام نہیں لے رہے کیونکہ تحریک ہے ایک نظریہ ہے اور نظریہ وہی ویجن ہے جو ہمیں چیئر میں نے دیا ہے اس کے بعد اس کارواں میں جو شامل ہوتا ہے اس کے لئے میدان کھل ہے جسی طرح ہار پارٹی کے اندر سٹرکچر ہوتا ہے تو پاکستان تاریک انصاف میں آئے ہیں ان کے پاس کچھ ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کو پروفیشنل کیریئر بنا کے سے ارننگ کر سکے ہمارے ایڈیشنل سیکٹری جنرل ہے صرف اللہ خان نیازی صاحب جو اسلامباد میں ہوتے ہیں انہوں نے باہر آکے سیالکورٹ وغیرہ میں انہوں نے وہ بھی فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں فوزی اکسوری صاحب آئے ہیں ہماری یعنی تلت کے پروگرام کے اندر آپ نے لائیو تلت کے اندر کی رپیزنٹیشن دیکھی کئی جگہ ان کی ماشاء اللہ ان کی جو لوجیکل رپیزنٹیشن ہے اس کو ہر لیول پر ایڈمائر کیا گیا ہے ہمارے آپ دیکھ لیجیے خرشید ارشید رشید صاحب اور پنجاب کے جو میر آرگنائزر ہیں ان کو دیکھ لیجیے تو ہر پارٹی کے اندر وہ سٹرکچر موجود ہوتا ہے امر چیمہ صاحب ہے ہمارے انفرمیشن سیکٹری ہیں ان کی سٹیٹمنٹس آپ نے دیکھی ہوں گی مسلسل آرہے ہیں ایشو ہمارے پاس یہ بنتا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس مین سٹریم میڈیا جو ہے اپنی ویورشپ کو انکریز کرتا ہے اور ویورشپ کے لیے ان کو ایسے بندے چاہیے جن کے ذریعے جو لوگوں کے فاملیئر ہوں ہمارے پاس نئی قیادت ہے جب وہ نئی قیادت کو امپرچنیٹی لا رہا ہے سنو ریٹر لوگوں کی ڈیمان بڑھتی جائے گی کہ ہم نے ان لوگوں کو سننا ہے اور وہ آپ کے سامنے بہت جلد آپ کے سامنے اچھا شاہ صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ پاکستانی قوم کو ایک خوب دے رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آپ کا آپ کے لیے ہم ہیں جو امید کے قرن ہیں ہم ہیں جو آپ کے مثال حل دے ہیں ہم ہی ہیں ہم ہی ہیں کچھ پرانے سے دیالوگ لگتے ہیں پرانے سے دیالوگ تب لگی جب ہماری سوچ پرانی ہو پرانی سے نظریہ دیالوگ تب لگی جب ہم پرانے طریقوں کے ساتھ وہ پرانی چیزیں نئی ٹیکنگ کے ساتھ لوگوں کو بیج کے سکے ہماری قوم بے وکوف نہیں ہیں ہماری قوم اسٹم سب سے پاپولار پارٹی بڑھتی ہوئی پاپولارٹی جس پارٹی کے باکستان طریقے کیوں ہماری نظریات ورکے بلہ ہیں ہماری پولیسیز ورکے بلہ ہیں ہمارے جو سلوشن پیش کیا گئے جو ہم نے ایشوز کھڑے کی ہے وہ آج پرٹیکل ہے وارم تیرر سے ہم نے کہا اللہ دونا چاہیے یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے لیکن میں یہ کہا رہا ہوں کہ یہ پرٹیکل ہے ہمارا گو سکتے ہیں ہماری الیکشن ہو گئی ہم نے پاکستان کی سوریرنٹی رسٹور کرنی ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ احتیار اٹھا کے امریکہ خلاف جنگ شروع کر دیں ہمارا واحد مقصد یہ ہے کہ ہم امریکہ کو سمجھائیں کہ ان کی امیج کے لئے کیا چیز خراب ہے کیا ان کے لئے نقصان دیں کیا جنگ اتباہ مسائل کا حل نہیں ہے ہمیں اس میں سے جو انتہائی جیسے الکایدہ کا وہ سیکشن جو ایلٹرا کسم کی ٹائرلیست ہے ان کو لیدہ کرنا پڑے گا اس میں جو نیشنلسٹ ہیں ان کو حکومت میں شامل کرنا پڑے گا جو چوڑ دکھویں ان کو جوڈیشی کے لئے کنٹرول کرنا پڑے گا میں فورن پولیسی پہ آتا ہوں پہلے میں پولیٹکس پہ چلے دیں ہماری انٹرنل پولیٹکس ہے جو ملک اس کی طرف جائیں آپ نے بھی بات کری کہ ہماری جو تنظیم ہے وہ تو تحریک ہے تو اسی یہی وجہ ہے کہ آپ نے کائن تحریک کو فون کی ہے دیکھیں جہاں تک یہ خبر کی گئی یہ ویسے بالکل وہی سیچوچن ہے جس میں چوڑ دی شجاہ صاحب اچانک عمران خان صاحب کی راجگاہ پہ حاضر ہوئے اور اعلان کر دیا گیا کہ عمران خان صاحب کی جو چوڑ دی شجاہ سے بات ہوئی اس میں ہر ایک کو معلوم ہے کہ الطاف بھائی نے کال کی ہے عمران خان کو خان صاحب نے نہیں کال کی خان صاحب نے کوئی کال نہیں کی الطاف بھائی نے وہاں پہ کال کیا کیونکہ اس کو پتہ ہو سوئی پلیٹیکل سپیس چاہیے پنجاب کے اندر اور سن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی پپلیٹی دن بدن گراف اوپر جا رہا ہے ان کے پاس چوئس ہی نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور چیئرمین عمران خان ان کو ان نوٹس جانے دیں تو اس طرح مگر آپ کو ان باتوں میں خان صاحب کی باتوں میں تضاد نظر نہیں آتا کہ ایک طرح تو وہ جو کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ کیس کرنا ہے کہ یہ جو ہے ایک ٹیررس تنظیم ہے اور اس نے جو ہے بڑے لوگوں کو جو ہے قتل کیا ہے اور یہ کیا ہے اور میں ان کے خلاف کیس کروں گا اور وہ یہاں تک آئے بھی اور انہوں نے وکیل بھی کرے اور اس کے بعد وہ اچانک سے جو ہے دو بنیادی نکتوں کو سمجھئے دو بنیادی نکتوں کو سمجھئے ایک ہے ایم کی ایم از اپ سیاسی پارٹی جو ایک ریالیٹی ہے جس کو اگنور نہیں کیا جاتا ہے وہ ریپریزنٹیشن کر رہی ہے عوام کی کس کسی سیگمنٹ کو وہ ریپریزنٹ کر رہی ہے پہلے کہ آپ کے دل ہے یا اپنے دوست میں ووٹ لیتے ہیں ان کے کوئی ریپریزنٹیشن ہے ہی نہیں ریپریزنٹیشن اس طرح ہے کہ ووٹ بینک ہے چاہے دوست پر لے چاہے کسی طرح لے سیٹے ہیں ان کے پاس موجود ہیں ہمارا جو مین ایشو اس پارٹی کے ساتھ ہے کہ اپنا ملٹنڈ ونگ بند کریں اس سے ٹاپ ایشو یہ تھا کہ ہمارا جو ایشو تھا وہ الطاف حسین کی قیادت کے ساتھ تھا ہمارا پارٹی کے ساتھ نہیں تھا یہ دو لیتے چیز اگر ہمارا تحادہ ہو سکتا ہے تو ہمارا پارٹی کے ساتھ تحادہ ہو سکتا ہے لیکن ہمارے بنیاد الطاف حسین کی جو کیسیز ہیں ان کی بنیاد کے اوپر ہم نہیں کر سکتے کہ جی ہم اپنے وہ کیسیز واپس لے رہے ہیں ہمارا ایشو اپنی جگہ الطاف حسین اور جو ہمارے پاس بلکل چلتا رہے گا ہم نہیں اٹھیں گے کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہم نہ ڈیل پہ یقین رکھتے ہیں نہ ڈیل پہ آنے والوں کاشر جو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے جو دس سال کے معجدے لکھے ہیں اور واپس آگے اپنی جسٹیفیکیشن لیتے ہیں کہ ہمیں ملک کے بارے دور سمالے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اس بارے بات کری جائے لیکن کیونکہ ہمارے پاس کوئی مسلمی نون کا رنما نہیں ہے تو یہ ان کے بغیر یہ بات کری جائے کوشتہ نہیں لگتا میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب بھی جنلل سے ملتے ہیں جو وردی والے لوگوں سے ملتے ہیں جو بھی پاکستان کے اندر رہتے ہیں وہ پاکستانیوں سے ملے گا کیا پاکستان آرمی پاکستان کا حصہ نہیں ہے اگر ہم سؤال یہ کرتے ہیں کہ کس لیے ملتے ہیں یہ قویسٹن مارک بہت بڑا ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ایم کی ایم کی طرح یا مشہباز شریف کی طرح کہ جی آرمی کو دعوت دے جی وہ ٹیک آور کرے تو ہم تو کہتے ہیں ہم تو اس سے سخ خلاف ہیں ہم تو اس کی سخ مخالفت کریں گے اگر ہمیں آرمی کل دعوت دیتی ہے کہ آئے جی کسی ایسے پاکستان کا حصہ بنے جس کے ذریعے آئے جی آئے کی یاد تازہ ہو جائیں ہم کٹگورو کے لئے اس کے خلاف ہوں گے لیکن ایک چیز ہم نے مان لیا ہے کہ آرمی جو ہے وہ بہت بڑی ریالیٹی ہے ہمارے ملک کے اندر اور خاص طور پر جو طاقت کے ایوان ہے اس کے اندر یہ بہت بڑی ریالیٹی ہے اور اس کے اندر اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آرمی سے ملے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہم آرمی سے ملے بغیر آگے بڑھنا نہیں چاہتے نہ ہم بڑھیں گے جن کے کندوں کے اوپر آئیں گے وہی طاقتیں ہمیں اٹھانا بھی جانتی ہیں اس لئے ہم نے پاور ایکویشن کو چینج کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں جس میں ہم پاور کا ممبا صرف اور صرف عوام کے ذریعے بنائیں گے گو کہ ہمیں دیر لگ جائے اس لئے ہم کہتے ہیں 63 ملین نوجوان ہے پاکستان کے اندر ہم صرف ایک دو ملین نوجوان چاہیے ہم نے ٹرکی کا موڈل ہمارے آنکھوں سامنے ہے کہ کس قدر مضبوط ترین آرمی کا اسٹیبلشمنٹ کا سیٹ اپ تھا اور اس کے ذریعے تیہ بردگان نے کیسے کیا بار بار ریفرینڈم کیا بار بار عوام کے پاس گیا جب بھی اس کو آرمی نے بلوگ کرنے کے جو عوام کا ووڈ لے گیا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جب تک ازاد الیکشن کمیشن نہ ہوگا میں نے بریک پہ جانا ہے ناظرین بہت ہی ہوت ڈسکشن چلوں ہے اور یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے حالات کے بارے میں تحریک انصاف کے لائے عمل کے بارے میں اور خاص طور پر جو خوجاسف صاحب نے ایک پروگرام کے اندر جو الزامات یا جو پوائنٹس بتائے ہیں ان کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اور میرے ساتھ جو ہے انشاءاللہ پھر ہم اس موضوع کو آکے بڑھائیں گے اور I'll see you after a very short break موسیقی موسیقی